بسم اللہ الرحمن الرحیم دس ہزار تین سو پچاس روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ سندھ ہیدر آباد میں دس ہزار روپے سے لے کر دس ہزار دو سو روپے فی من تک ریٹ رہا مارکیٹ کی اوپننگ اور کلوزنگ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ساڑھے تین سو روپے فی من اضافے کے ساتھ آج مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ رہی لیکن جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے سے سپلائی میں کافی خلل پیدا ہو چکا ہے ملرز روٹین کے مطابق ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن سپلائی وقت پہ نہ پہنچنے پر مارکیٹ کافی شوٹ کر چکی ہے کینورا کے حوالے سے بات کریں تو غلم انڈی پپلا میں سات ازار دو سو پچاس روپے ملتان مارکیٹ میں سات ازار دو سو روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں سات ازار دو سو تیس روپے فی منتا کریٹ رہا سرسو مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار دو سو روپے ملتان مارکیٹ میں چھ ہزار تین سو جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں چھ ہزار تین سو پچاس روپے فی منتا کریٹ رہا ناظرین اگرامی کنولا اور سرسو میں اسٹاکسٹ کافی مضبوط دکھائی دے رہے ہیں دو ہزار تیس اور چوبیس کا فصل بھی ابھی اسٹاکسٹ کے پاس موجود ہے دو ہزار تیس میں نو ہزار پانچ سرپے پہ خرید کرنے والے اسٹاکسٹ بھی موجود اور دو ہزار چوبیس میں سات ہزار پانچ سرپے سے آٹھ ہزار کے قریب بھی خریدار موجود ہیں جب تک آٹھ ہزار پانچ سو سے نو ہزار کے قریب مارکیٹ نہیں جاتی تب جا کہ سٹاکسٹ اپنا سٹاک کو ریلیز کریں گے باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت مارکیٹ سٹاک ہو چکی ہے جو کہ تین ہزار دو سرپے اور فیصل آباد ملتان کی بات کریں تو پچیس رپے فرق سے تین ہزار دو سو پچاس رپے فیمان تک ریٹ رہا باجرہ کے سٹاکسٹ کو یہاں پہ بھی نقصان نہیں ہے اگر نکلنا چاہیں تو بہترین موقع ہے اس کے متبادل اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تو جون جون گندم کا ریٹ بڑے گا باجرہ کا ریٹ بھی اب ہو سکتا ہے کیونکہ مہرین تین ہزار پونچ سرپے سے لے کر چار ہزار کے درمیان ابھی بھی فگر کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے گندم کی اخوالے سے بات کریں تو مارکیٹ مزید تیزی کا رجان رکھتے ہوئے غلب انڈی پپلا میں سات ہزار چھے سر رپے جبکہ سرم آباد مارکیٹ میں سات ہزار آٹھ سو پچتر رپے اس کے علاوہ فیصل آباد سات ہزار سات سو رپے فی کونٹل پہ بند ہوئی مارکیٹ مزید تیز ہو سکتی ہے جس طرح ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پچیس پچاس کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے چنہ کے حوالے سے بات کریں تو چنہ ایک بار پھر چھپیس ہزار کو ٹچ کر چکا ہے اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان میں تین سو رپے فی مند کا اضافہ دیکھنے میں آیا آج غلم انڈی پپلا میں پچیس ہزار چار سر رپے جبکہ سرکودہ مارکیٹ میں چھبیس ہزار رپے ملتان مارکیٹ میں پچیس ہزار سات سو پچاس جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں پچیس ہزار پانچ سر رپے فی کونٹل رہا کراچی پورٹ دو سو چھتالیس رپے فی کلو گرام تک ٹریڈ ہونے لگا صوفی چنہ میں بھی دو سر رپے اضافے کے ساتھ غلم انڈی پپلا میں پائیس ہزار پانچ سو رپے فی کونٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا غورہ مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو تیس ستر کا ریٹ غلم انڈی پپلا میں انہیس ہزار رپے فی کونٹل جبکہ سرکودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں اٹھارہ ہزار ساس روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار ساس و پچاس روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا گوارہ مارکیٹ میں کافی خموشی چھا چکی ہے روٹین کے مطابق ہی کام ہو رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کو دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی کافی ٹائم سے مارکیٹ سٹک ہو چکی ہے جو کہ سو دو سو روپے کا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ تقریباً نوے پرسنٹ پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ انڈیا سے ہی حاصل کیا جاتا ہے لیکن بعد ازاں پاکستانی زیادہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے اپنا ریٹ استیار کر لیتا ہے شگر کے حوالے سے بات کریں تو رمضان شگر مل تیرہ ہزار چھے سو پچھتر روپے کسان شگر مل تیرہ ہزار ساس سو روپے جبکہ چشمہ شگر مل تیرہ ہزار چار سو اسی روپے فی کوئنٹر تک ریٹ مستحق کم رہا دھان مارکیٹ کی بات کریں تو پندرہ زیروں نو چار ہزار تین سو روپے جبکہ گیارہ اکیس چار ہزار ساس سو روپے فی منٹ تک ریٹ رہا تل اوپننگ مارکیٹ میں کافی تیزی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن جون ہی مارکیٹ کلوزنگ ٹائم آیا تو پانچ سو روپے کمی کا رجحان سے پندرہ ہزار روپے فی منٹ پہ کلوز ہوا جبکہ تلی چودہ ہزار روپے فی منٹ پہ بند ہوئی آخر پہ کپاس کی بات کریں تو حاصل پر نو ہزار چار سو روپے جبکہ سندھ میں آٹھ ہزار چار سو روپے فی منٹ تک ریٹ رہا کارٹن کے تیزیہ کار حسیب علی نے بزنس کلب کو بتایا کہ کارٹن مارکیٹ کے نیچے کا رجحان ہے جس کے زیرے اثر کل کپاس کی قیمتوں میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے بینولا اور کھل میں پہلے سے ہی منزی کا اثار موجود ہیں ٹیکس کی بھرمار جہاں جینئرز پریشان ہیں وہی ملرز بھی زیادہ ریٹ بھرنے سے کترہ رہی ہے دن کے شروعات میں کارٹن جینئرز نے تیزی کا خیال کرتے ہوئے سندھ سے انیس ہزار اور پنجاب سے بیس ہزار کی خریداری سے آفر مانگنی شروع کی جس کے زیرے اثر کپاس کے ریٹ میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا جبکہ خریدار زیادہ ریٹ دینے پر دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا شام ہوتے ہی پنجاب کے مختلف علاقوں سے خاموشی چھا گئی بعد اضافہ تقریباً تئیس ہزار بیلز کا کام سندھ اٹھارہ ہزار سات سو سے اٹھارہ ہزار چار سو میں سے تقریباً چودہ ہزار بیلز کا کام ہوا جبکہ پنجاب میں انیس ہزار پانچ سو سے انیس ہزار تین سو تک تقریباً نو ہزار بیلز کا کام ہوا تینکس پر وچنگ اللہ حافظ